بات کرتے ہیں پاکستان کی گرمی کی جس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور بدلتے موسم میں جسمانی ضروریات بھی بدل جاتی ہیں خاص طور پر موسم گرم ہو تو جسم میں نمکیات کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے ساتھ ساتھ مختلف وائٹیمنز کی کمی کا بھی سامنا ہو جاتا ہے جسم کے ساتھ جلد بھی گرم موسم سے کچھ متاثر ہوتی ہے جس کی دیکھ بھال کرنا پڑتی ہے تو ان دنوں سے اندر پنجاب میں ہیٹ ویو ویک چل رہا ہے تو آج ہم کوشش کریں گے کہ بدلتے موسم میں وائٹیمنز کی اہمیت پر کچھ بات کریں تو اس وقت ہمیں ڈاکٹر بلال شمس نے جوائن گیا جو کہ سکن ایکسپرٹ بھی ہیں اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب والیکم اسلام سیرش ڈاکٹر صاحب میں صرف سکن کی اور بات نہیں کروں گی یا پھر وائٹیمنز کی نہیں میں بات کروں گی ساتھ میں بالوں کی بھی جو کہ اس موسم میں جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں اور ان کے لیے بھی ہم وائٹیمنز کھاتے ہیں بائٹن بائٹن پلاس کھاتے ہیں تو مجھے بتائیے گا کہ اس موسم میں اگر ہمیں اپنا خیال رکھنا ہے تو یہ وائٹیمنز ہم ڈاکٹر سے پوچھے بغیر ایک دوسرے کے بتانے پر کھالتے ہیں کتنا غلط ہے یہ نہیں سیرش آپ کا جو یہ سوال ہے یہ بہت اچھا سوال ہے وائٹیمنز لوگ دھڑا دھڑ کھا رہے اور کوئی جو ہے جب بھی میرے پاس آتا ہے کوئی پیشنٹ ڈاکٹر صاحب میں تو بائیوٹن لے رہا ہوں یا لے رہی ہوں اور میں تو زنک لے رہا ہوں اور یہ فلانا سیرش وائٹیمنز کی ڈیفیشنسیز جب ہوتی ہیں تو اس کے اور بھی سائن سیمٹمز ہوتے ہیں مطلب اس کے جو اور بھی علامات باڈی میں نظر آنا شروع ہوتے ہیں صرف ہیر فال نہیں ہوتا وائٹیمنز کی کمی سے تو لوگ بہت زیادہ وائٹیمنز لے لیتے ہیں ایک کنڈیشن ہے ہائپر وائٹیمنوسیس یعنی جس میں وائٹیمنز کی زیادتی سے بھی پرابلم شروع ہو جاتے ہیں سو وائٹیمنز یا کوئی بھی ڈرگ کوئی بھی میڈیسن بغیر کسی ڈاکٹر کے پرسکرپشن کے نہیں لینا چاہیے برکل ایسا یہ ہے تو ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائے گا کہ عام طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خاص طور پر وہ لوگ جو کہ اپارٹمنٹس لائف گزارتے ہیں جن کے گھروں میں دھوپ نہیں آتا تو وہ یہ اکثر بات کرتے ہیں کہ ہمارے گھٹنوں میں درد رہتا ہے تو پر جب وہ وائٹیمن دی کا ٹیسٹ کراتے ہیں تو وہ کافی لو ہوتا ہے جس کے بعد لوگوں نے کلشیم اور وائٹیمن دی کے سپلیمنٹس دے دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ آپ کو اس وائٹیمن دی جب بھی لینا ہے کلشیم کے ساتھ لینا ہے کب ضروری ہے کہ ہمیں آفتر 6 مانس آفتر 3 مانس کب اپنے ٹیسٹ کرانے چاہیے اپنے وائٹیمنٹس کی دیفیشنسیز کو چیک کرنے کے لیے سہرش یہ جو وائٹیمنٹس کی دیفیشنسی اسپیشلی وائٹیمنٹی کی دیفیشنسی شہر میں رہنے والے لوگوں کی سوائے ٹریفک پولیس کے اور کچھ ایسے لوگوں کے جو دیاریدار طبقہ ہے جن کا sun exposure اچھا خاصا ہوتا ہے باقی اپارٹمنٹس کے اندر رہنے والے لوگ جن کا بہت زیادہ ٹائم گزرتا ہے ان میں وائٹیمنٹی کی دیفیشنسی ہوتی ہے لیکن وائٹیمنٹس جو ہیں اس میں دو طرح کے ایک فیٹ سولوبل اور ایک وارٹر سولوبل یہ جو فیٹ سولوبل وائٹیمنٹس ہیں وائٹیمنٹ اے وائٹیمنٹ ڈی وائٹیمنٹ اے وائٹیمنٹ کے ان کے پھر جو ہائیپر وائٹیمنٹس سے یہ بھی ٹاکسیٹی بھی بہت 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 بڑا فیکٹر ہے سو اپنی طرف سے وائٹمن لینا مناسب نہیں ہے ٹیسٹ آپ تب کراتے ہو جب آپ کو علامات شروع ہوں مطلب باڈی ایکس ہوں جوائنٹ پین ہوں اس طرح کے کچھ علامات ہوں تب آپ ٹیسٹ کے لیے اپنے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ ٹیسٹ ایڈوائز کر لیتا ہے ادروائز خود سے کوئی ایسا رول نہیں ہے کہ سال میں تین دفعہ دو دفعہ جتنی بھی دفعہ آپ ٹیسٹ کریں ٹیسٹ ہمیشہ علامات کے بعد ہوتا ہے کیونکہ بہت سارے ٹیسٹ ہیں کون کوئی کون سا ٹیسٹ کر رہا ہے ہمیں یہ چاہیے کہ ہمیں کبھی بھی اس طرح کے سیمٹمز کوئی فیل ہوں باڈی ایک یا پھر آپ کے گھٹنوں میں درد ہو رہا ہے کندھوں میں ہو رہا ہے یا کہیں بھی تو آپ کو ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ آپ اس کو اگنور کریں تاکہ ڈاکٹر آپ کو جلد یہ بتائے کہ بھی آپ کو کس وائٹمن کی ضرورت ہے اور آپ یہ والے ٹیسٹ کروائیں اب آجتے ڈاکٹر صاحب گرمی کے اس موسم میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پسینہ کچھ لوگوں کو بہت ایکسیسیو آتا ہے کچھ لوگوں کے پیروں میں پسینہ آتا ہے کچھ لوگوں کے ہاتھوں کی اتھیلیوں میں پسینہ آتا ہے کہ بقاعدہ ان کو رومالنی ٹیشو پیپرز ہاتھ میں رکھنا پڑتے ہیں کیا زیادہ پسینہ آنا ٹھیک ہے یا غلط ہے سہرش زیادہ پسینہ ایک کنڈیشن ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ہائپر ہائیڈروسس جس میں ضرورت سے زیادہ یا نارمل کنڈیشن سے زیادہ پسینہ آتا ہے میں نے ایسے بھی پیشنٹ دیکھے ہیں جن کے ایک وکیل میرے پاس آتا ہے وہ بیچارہ کاغذ پر کوئی ڈرافٹنگ کر نہیں سکتا ہاتھ سے اتنا زیادہ پسینہ آ رہا ہوتا ہے سو جب بہت زیادہ پسینہ آئے اس میں کچھ کنڈیشنز ہیں ہائپر تائرائیڈزم یا پھر بلا وجہ ہائپر ہائیڈروسس جس میں آپ کے پسینے کے غدوت ضرورت سے زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں پھر اس کو ٹریٹ کرنا پڑتا ہے اب زیادہ پسینہ آنے کے ساتھ گرمیوں میں کچھ فنگل انفیکشنز بھی بڑھ جاتے ہیں سپیشلی ان لوگوں میں جن کا ویٹ زیادہ ہو یا ڈائیبیٹکس ہوں سو ان لوگوں میں پسینہ زیادہ آنا پرابلمیٹک ہو جاتا ہے اور وہ ان کے باڈی فولڈز خراب ہو جاتے ہیں ان کے اور باڈی پہ کچھ آسار آنا شروع ہو جاتے ہیں نشان بنتے ہیں گردن کے اوپر ٹرنک کے اوپر سو پسینہ بہت زیادہ ہو تو ڈیفینیٹلی پرابلم کر سکتا ہے سعی اچھا دوسرا مجھے گی بھی بتا ہے کچھ لوگوں کو پسینہ بلکل نہیں آتا جو کہ اس چیز سے پریشان ہوتے ہیں کہ بتانی کیوں میں پسینہ ہی نہیں آتا اور سننے میں یہ ہی آتا ہے کہ پسینہ آنا اچھی بات ہے جے سہرش پسینہ جو ہے نا یہ نارمل آپ کا جو ہیموسٹسٹرسس ہے وہ اس کا ایک آپ کا جو اندرونی انوائرمنٹ ہے باڈی کا اس کو بیلنس رکھنے کے لئے بہت ضروری ہے سو پسینہ نارمل حالت میں سے کم آئے یا بالکل نہ آئے اس میں جیسے آپ کسی گاڑی کا آپ ریڈیٹر بند کر دیتے ہو یا ریڈیٹر بلوک ہو جاتا ہے وہ اوہر ہیٹنگ ہو جاتا ہے اسی طرح باڈی میں بھی اوہر ہیٹنگ ہو جاتی ہے سو پسینے کا نہ آنا یا کم آنا یہ پرابلم ہے اور یہ عموما جنیٹکلی ڈیٹرمنٹ ہوتا ہے یہ فیملیز میں رن کرتا ہے یہ کنڈیشن صحیح اچھا ڈاکسر باب میں جاؤں گی تھوڑا سم سکن کی بات بھی کر لیتے ہیں گرمیوں میں بہت زیادہ آئیلی سکن ہوتی ہے گرمی پڑتی ہے آئیل زیادہ زائرہ سکن پڑیوز کر رہی ہوتی ہے پھر اس میں ایکنی بریک آؤٹ ہو جاتا ہے موہ پہ آئیل رہنے سے تو آپ مجھے بتائے گا کہ ہم لیت نائٹ تو اکثر یہ دیکھتے کلنزنگ بھی کی جاتی ہے مانسٹوریزر لگا کے کچھ لوگوں کی یادت ہوتی ہے وہ سوتے ہیں لیکن دن میں اپنے سکن کا خیال اس طرح کی جو اس میں آئیل بہت آتا ہو کیسے رکھا جائے سہرش ایک ایک طرح کا سن بلوک آتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں سی بم کنٹرول جل سی بم آپ کے سی بیشیس گلینڈز یا تیل پیدا کرنے والے غدود کے مواد کو کہتے ہیں تو سی بیشیس گلینڈز جو ہے نا اس کی سی بم پروڈکشن کو نارمل رکھنے کے لیے وہ والا سن بلوک استعمال کرنا چاہے جس ایس سی جل اکثر ان پر لکھا ہوتا ہے اس کنڈیشن میں یہ بھی ایکنی کے پروڈکشن کو کم کرتا ہے فلیر کو سینزنگ سپیشلی فیس واشز جو لوگ ایکنی پروڈ سکن والے ہوتے ہیں اس میں سیلسلک ایسٹ کے جو فیس واشز ہیں یا سوپس ہیں وہ بڑے ایفیکٹیو ہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے